اسلام علیکم ناظرین تی ٹائم نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں زرین آوان دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں کوٹ گلہ سے لاہور جانے والی علاوان بیس موٹر ویپر کوٹ عبد المالک کی قریب حادثے کا شکار ہو گئی اب تک کہ اطلاعات کی مطابق بس کا کنڈکٹر کلینر جان بہاک ہو گئے جن کا تعلق پچڑن سے تھا آج سامے محبوب آباد قردلہ کی رہائشی انسپیکٹر محید دین نیازی کی اہلیہ بھی موقع پر جان بہاک ہو گئی جشنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نیزر ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ بلال حاشم نے زلہ بھر میں تمام سرکاری محکم کے سربرحان اور اسسسٹنٹ کمیشنرز کو احکامات جاری کی ہیں بارہ ربی اول کے متبرک موقع پر متلکہ دفاتر کی امارات پر خوبصورت چراغہ کیا جائے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ زلہ میں جشنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایعان نشان انداز میں منایا جائے گا انہوں نے تمام سرکاری محکم کے زلہی و تحصیل سربرحان کو تاقید کی ہے کہ متلکہ دارہ کار میں آلی شان انتظامات یقینی بنای جائیں پی ڈی ایم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو بھی مسترد کرتی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی جیبوں پر اربو روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا جھوٹی حکومت اور تباہی سرکار نے تین سالوں میں چالیس فیصد پٹرول قیمتوں میں اضافہ کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ نے بجلی میں عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا کہاں ہے وہ ریلیف پی ڈی ایم حکومت کا حدف غربت نہیں غریب کا خاتمہ ہے پی ڈی ایم ملک اور قوم کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے سڑکوں پر ہے حافظ حمداللہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کل نہ اہل اور نہ جائز حکمرانوں کے خلاف فیصلہ باد میں تاریخ ساتھ جلسہ کرے گی پیصلہ باد جلسے کی صدارت پی ڈی ایم کی سربراہ ملانا فضل الرحمان کریں گے جس میں نون لکی نائب صدر مریم نواز پروفیسر ساجد میر سردار اکتر مینگل ڈاکٹر عبد المالک بلوج آفتاب شیر پاؤ محمود خان اچک زی شاہ ویس نورانی شریک ہوں گے پاکستان دیموکریٹک مومنٹ کی مرکزی سکٹری اطلاعات اور جمعیت علماء اسلام کی مرکزی رہنما سابق سینیٹر مرانا حافظ حمدللہ نے کہا ہے کہ ملک معاشی بہران پر قابو پانے کے لیے ماہر معاشیات کی ضرورت ہے ماہر منشیات کی نہیں شیشے کے محل میں بیٹھ کر دیگر ممالک کی مہنگائی کی مثالیں دینے والے وہاں کے ملازمین کی تنخواہیں بھی بتائیں حکمران خدا کا خوف کریں غریب کے بچے دو وقت کی روٹی تعلیم صحت اور روزگار کے لیے ترس رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام زلہ خوشاب کی زیرہ تمام ختم نبود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ڈراما باس حکمرانوں نے اقتدار کے حصول کے لیے ہر قسم کا ڈراما رچایا کل تک کیلکلیٹر اٹھا کر قوم کو پائی پائی کے حساب سے باخبر رکھنے والوں کی اپنی حکومت میں کیلکلیٹر مشین کیوں خراب ہو چکی ہے حکومت کے پاس تنقید بازاری زبان کے استعمال اور بہتان اور لظام تراشیوں کے بغیر کوئی ویجن نہیں انہوں نے مزید کہا کہ تین سال سے زائد دور حکومت گزرنے کے بعد آج بھی ان کے موز سے سابق حکومت سابق حکومت کی گردان ختم نہیں ہوتی اپنی ناکس کار کردگی اور نا اہلی کو چھپانے کے لیے یہ ڈرامے مزید بند کرنے چاہیے قوم اتنی بھی اندی نہیں کہ شیخ رشید اور فواہ چودری جیسے لوٹوں کے ہاتھوں بے وقوف بنے ڈھولی کی معروف شخصیت اسلام آباد رائل اسٹیٹ اسوسییشن کے وائز پریزیڈن ملک زاہی دوان کی جانب سے اسلام آباد میں لا مونٹانا ریسٹورنٹ میں دیئے گئے پرتقل فشائیہ میں سی ای او ٹی ٹائم یو چودری نظر حسین معروف مذہبی و سماجی شخصیت حافظ عبد الرحمن معصومی جنرلس نسیم آباز دھولر چودری محمد جمیل دعوت سلیمان حامید آوان راو ناصر سردار شاہ ویس خان حیدر چیما اور دیگر دوستوں نے شرکت کی اس موقع پر ملک زاہی دوان نے معزز مہمانوں کو پھولوں کی گلدستے بھی پیش کیے مہمانوں نے پرخلوس اور پرتقل فشائیہ پر ملک زاہی دوان کا شکریہ ادا کیا اسسسٹن کمیشنر لاوہ احمد آز نے ٹی ٹائم نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ زائد قیمت اشیاء فروغ کرنے والوں کا ٹھکانہ جیل ہے شاید ضروریہ کا زائد قیمتوں پر فروغ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے منافق اوروں کی خلاف دبنگ اعلان کیا تمام دکانوں پر ریٹ لیسٹ آویزہ کروانے کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ منافق اوری کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا مزید کہا کہ زخیر اندوزوں کے خلاف کاروائی تیز کرنے کے لیے احکامات چاری کر دیے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر چکوال بلال حاشم کی ہدایت پر تحسیل لاوہ میں چینی نوے روپے فی کلو قیمت پر ہول سل دکانوں پر دستیاب ہے درامدی چینی کمرشل استعمال کیلئے فروغ کی جازت نہیں ہوگی لاوہ کی تمام یونین کونسلوں میں بیس کلو آرٹا گیارہ سو روپے میں دستیاب ہیں اس موقع پر عوامی سماجی حلقوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر لاوہ احمد عیاض کو خراج تحسین پیش کیا تحسیل کلرکہار کے نواہی گاؤں تھرچک میں اور سچالی سال سے دو قوموں منحاص ربھٹی کے درمیان جاری رہنے والے زمین کی تنازع کو صلح کے ذریعے ختم کروا دیا گیا گزشتہ شاہ بلیپور میں ایک مقامی جرگی کا انعقات کیا گیا جس میں دونوں فریقین نے صلح کر لی عدالت اور انتظامی خودی کی درخواستیں بھی واپس لینے اور آئندہ امن و امان سے رہنے کا فیصلہ کیا گیا اہلیانی علاقہ نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا کہ گزشتہ چند ماہ سے جاری علاقے کی کشیدگی کو کم کرنے میں یہ صلح معاون ثابت ہوگی مزید امام کا کہنا ہے کہ ہمارا پر امن علاقہ ہے جس کی ایک مصبت تاریخ ہے ایسے واقعات کا صدباب اور حل ضروری ہے جس سے علاقے کا امن تہو والا ہو سکے اس موقع پر دونوں فریقین سمیت اہلیانی علاقہ بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق آمان ملک کے دیگر شہروں کی طرح وادی سون کے مرکزی شہر نوشہرہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں جشنی عید ملاد النبی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں عاشقانی رسول کی جانب سے عید ملاد النبی عقیدت و احترام مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مساجد گھروں بازاروں اور دکانوں کو سجانے کا سلسلہ جاری ہے ملاد تقبیر چوک مین بازار کے دکانوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے بارہ ربیہ اول جشنی عید ملاد النبی کا مرکزی جلوس مقرر راستوں سے گزرتا ہوا جامعہ مسجد پرانہ لاری ادعہ اختتام پذیر ہوگا ڈائریکٹر جنرل پنجاب امرجنسی سروس دپارٹمنٹ ستارہ امتیاز ڈاکٹر ازوان نصیر کی ہدایات پر پنجاب امرجنسی سروس دپارٹمنٹ خوشحاب کی زیرہ تمام 13 اکتوبر انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ڈے منایا گیا ڈسٹرک آفیسر رسکیو انجینئر حافظ عبد الرشید نے میڈیا پریفنگ کے دوران بتایا کہ قدرتی آفات کے خطر کو کم کرنے کا بین الاقوامی ڈیزاسٹر ڈے ایک موقع ہے کہ زندگی معاش اور صحت میں تباہی کی خطرات ڈرکسوں کی کٹائی اور نقصانات کو کم کرنے کی طرف پیش رفت کو تسلیم کیا جائے انٹرنیشنل دوہزاری کیسے دیشن ترقی پذیر ممالک کے لیے بین الاقوامی تعاون پر توجہ مرکوز کرتا ہے موسیقی